موسیقی 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 ابھیان کا ادھکاریوں میں کیا کچھ ہڑ بڑی نظر آ رہے ہیں کوئی تیاریاں کی گئی ہیں دیکھیں جب مکہ مدر کی کارکرم کی بات کہ مکہ مدر کا کارکرم ایک آئے گھڑگاں گھڑگاں وہاں آ کر مکہ مدری اب فیلحال کی اگر بات کہ مکہ مدری دلی پہنچ فیلحال مکہ مدری نئی دلی ریلوی سٹیشن سے ہریانہ بہون پہنچ کہ جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا مکہ مدری صفائیہ بھیان بولے کر مکہ مدری نے یہ کہا ہے کہ مکہ مدری گھڑگاں گریوینس کمیٹی کے ایڈھک سویسن آتے وہ بھی گھڑگاں کبھی بھی آ سکتا ہے کہ ان کا مقصد یہ رہے گا کہ جو گھڑگاں میں صفائیہ بھیان ہے صفائیہ بھیان کی کیا سکتی ہے جو ملگوٹ سویڑھا ان کے بات کے لوگوں کو ملگوٹ سویڑھا کتنے میری سن آتے ادھکاریوں سے بھی بات کریں گے جو ہے وہ ساڑھے گیارہ بجے دلی سے گھڑگاں کے لیے روانہ ہوں گے حالانکہ دو دن تک ان کو دلی میں رہنا ہے لیکن آج ان دو دنوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا کریکٹرم گھڑگاں میں بھی ان کا رکھا گیا ہے چلے تو آج پتھان کوٹ پہنچنے والے ہیں ائر بیس پر پردھان منطوری ناریندرو مودی سینیکو کی حوصلہ افضائی کرنی ہے ان کو اور وہیں ائر بیس کا نریقشن بھی کریں گے ہو سکتا ہے خبر یہ بھی آ رہی ہیں کہ بورڈر جو علاقے ہیں وہاں ہوائی نریقشن بھی کریں گے پردھان منطوری ناریندرو مودی لیکن ان سب کے بیچ کئی سارے سوال ہیں جن کے جواب آج ہم اس کاریکرم کے دوران تلاشنے کی کوشش کریں گے اسے پہلے ایک بڑی خبر اسی سے جڑی ہوئی آ رہی ہے کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد پردھان منطوری ناریندرو مودی پہنچنے والے ہیں اس سے پہلے پنجاب میں تینات بی ایس ایف جوان کے تسکر کنیکشن کا بھانڈا فورڈ ہوا ہے پاکستان میں بیٹھے ہتیار تسکر سے بی ایس ایف جوان کا کنیکشن تھا سرحد پار ہتیار پہنچانے میں تسکروں کی مدد کرتا تھا یہ بی ایس ایف کا جوان تو بہت شرمناک ہے یہ جوان انیل کمار کو پنکج پولیس نے محالی سے غرفتار کر لیا ہے امتیاز نام کے تسکر سے بی ایس ایف جوان کے سنبند تھے اور تسکری میں بھرپور مدد کرتا تھا پنجاب میں تینات بی ایس ایف جوان کے تسکر کنیکشن کا بھانڈا فورڈ ہوا ہے اور پٹھان کورٹ میں جس طرح سے آتنکی گھوسے تھے اس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جس راستے سے تسکری اور نشے کا کاروبار ہوتا ہے اسی راستے کا بھی استعمال یہ آتنکوادی کرتے ہیں اور ان کو وہاں سے سارٹ کارٹ کی وجہ سے بھی فائدہ ملتا ہے اور اب بی ایس ایف کا ایک جوان اس عاروپ میں غرفتار کیا گیا ہے کہ اس کا تسکروں کے ساتھ کنیکشن تھا تسکروں کے لیے وہ مددگار تھا اور سرحد پار ہتھیار پہنچانے میں مدد کرتا تھا یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے اور یہ وہ آروپی بی ایس ایف عدیقاری ہے جس کو پکڑا گیا ہے پٹھان کورٹ میں آتنکی حملے کے بعد بھارت کے سخت روائیے کا دیکھتے ہوئے پاکستان میں جان نواز شریف کی سرکار ایس اور حرکت میں آ گئی ہے وہیں پدان منطور نے نرہیندرو موڈی آج صبح 11 بجے سینکاہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پٹھان کورٹ پہنچنے والے ہیں اب سے تھوڑی دیر میں وہ یہاں پہنچنے والے ہیں پچھلے شنیوار کے صبح پٹھان کورٹ میں آتنکی حملہ ہوا آتنکیوں کی کارستانی نے پورے دیش کو سختے میں ڈال دیا پٹھان کورٹ میں ائر فورس سیچن پر ہوئے حملے کے دوران چار دن تک چلے لمبے آپریشن نے پورے دیش کو آگھات پہنچایا ساتھ ہی یہ حملہ پی ایم موڈی اور ان کی ان کوششوں کے لیے بھی کافی آگھات کاری ثابت ہوا جس کو لے کر کچھ ہی دنوں پہلے انہوں نے پاکستان کا سرپرائز ویزٹ کیا تھا اور دو دیشوں کے بیچ لگاتار بگڑ رہے رشتوں کو گھرے لوں سمبندوں کی چاسنی سے بھگو کر پٹری پر لانے کی کوشش کی تھی بھارت پاکستان کے رشتوں کے سدھرنے کی کوششوں کو سب سے بڑا جھٹکا تب لگا جب آتنکیوں کا پاکستان کنیکشن سامنے آیا رشتوں میں پھر سے کڑواہٹ آ گئی اور ماملے کے جانچ شروع ہو گئی حملے کے پہلے ہی دن پردھان مندرین ناریندر موڈی نے آپریشن کے دوران ہی ہائی لیول میٹنگ کی آپریشن کے دوران ہی نائیے کی ٹیم جانچ کے لیے پٹھان کورٹ پہنچ گئی تھی نائیے نے آتنکوادیوں سے برامت جی پی ایس اپنے خبزے میں لے لیا ماملے میں نائیے نے گردازپور کے ایس پی سلویندر سنگھ سے پوچھتا اچھ کی ماملے میں سلویندر سنگھ کے ساتھیوں سے بھی نائیے نے پوچھتا اچھ کی ماملے میں نائیے اب سلویندر سنگھ اور ساتھیوں کا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کرائے گی حملے کے دوران ہی آتنکیوں کے پاکستان کنیکشنز سامنے آ گئے تھے ماملے میں نائیے آجید ڈوبال نے پاکستانی نائیے سے بات بھی کی تھی پاک پردھان مندرین نواز شریعت نے پی اے موڈی کو فون کیا پاکستان نے ماملے کی جوانچ میں بھارت کو مدد کا بھروسہ دیا ماملے کو لے کر پاک پی ایم اب تک دو ہائی لیول میٹنگ کر چکے ہیں آپریشن کے دوران ہی رکشہ مندری منوہت پری کر نے ائر بیس کا دورہ کیا تھا آج پردھان مندری ناریندر موڈی ائر بیس کا دورہ کریں گے حملے میں پاکستانی کنیکشن سامنے آنے کے بعد سے ہی سرکار پتھان کورٹ کے گنہگاروں کو سزا دلانے کے لیے پاکستان پر دباؤ بنا رہی ہے پندرہ جنواری کو دونوں دیشوں کے بیچ ہونے والے ویدیش سچنستریہ بارتہ پر بھی خطرے کے بادل منڈرہ رہے ہیں اور پاکستان میں بھی نواز شریعت کی سرکار معاملے کو لے کر ایکٹیو دکھ رہی ہے ایسے میں پردھان مندری کا دورہ سینہ اور سرکار کا ساتھ دکھانے میں کافی اہم ثابت ہوگا ایئر بیس کے دورے کے دوران پردھان مندری جوانوں سے مل کر ان کی حوصلہ افضائی بھی کریں گے جس سے میسج بھی جائے گا کہ سرکار ہر قدم پر سینہ کے ساتھ کھڑی ہے یورو ریپورٹ ہریانا نیوز چلے تو اس پورے پرستیتی پر چرشہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کرنل کور بھارت دواج رکشہ وشیشک کے طور پر سٹوڈیو میں موجود ہیں کرنل صاحب سواگت ہے آپ کا کرنل صاحب آپ کے پاس آؤں گا اس سے پہلے زرہ کچھ سوال جو ان پرستیتیوں پر اٹھتے ہیں وہ درشکوں کے ساتھ ہم ساجہ کر لیتے ہیں کہ ان پرستیتیوں میں کیا سوال اٹھ رہا ہے پاکستان کس طرح سے سوالوں کے گھیرے میں ہیں اور یہ پوری پرستیتیاں کون کون سے سوال اٹھا رہی ہیں چلے تو سوالوں کے طرف ہم رکھ کر لیتے ہیں کیسے لگے گی ناپاک حرکتوں پر لگام بہت بڑا سوال ہے کیونکہ بار بار پرستیتیاں ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بگڑ جاتے ہیں کیا ہے آتنکی حملے کا ڈرگ کنیکشن آخر یہ نشہ تسکر جو ہیں ان کے ساتھ کیا کنیکٹیوٹی ہے کیسے یہ آپریٹ کرتے ہیں کیا ڈرگ تسکری سے مل رہی آتنکیوں کو کوئی مدد مل رہی ہے اور اس کی آڑ میں اور زیادہ بہتر طریقے سے آتنکوادی کام کر پا رہے ہیں کیا پولیس سے جڑے ہیں سمگلرز کے تار کرنل صاحب ہم نے دیکھا جو ہوا ائر بیس پر اور جس طرح سے آتنکوادی حملہ ہوا جس طرح سے چھے لوگ گھوسے اور ہم ہمارے ساتھ جوانوں کو مار گئے ہمارے دامن پر داغ لگا بھارت ماتا کے لیکن اس کے بیچ ڈرگ تسکروں کا جو کنیکشن ہے کیا آپ مانتے ہیں یہ بہت پختا کنیکشن ہے جس کی وجہ سے ایک روس بورڈر ٹیررزم کو بڑھاوا مل رہا ہے یہ آپ نے بالکل صحیح بولا ہے کیونکہ جو بھی غلط کام کرنے والے آدمی ہیں وہ ایک دوسرے سے ملافقات کرنے کے بغیر کام نہیں کر سکتے جیسے آتنکوادی ہیں یہ آتنک تو ایک کینسر کی طرح بیماری ہے اور اس آتنک کو بڑھاوا انٹرنل اور ایکٹرنل اور بڑی بڑی پاور جو ہیں وہ سب ان کو دے رہی ہیں یہ جو آتنکوادی ہیں ان کے کمانڈرز کافی کوش کرتے ہیں ہر طریقے سے کہ ہم زیادہ زیادہ انفرمیشن لے کر کے اور چاہے کسی طریقے سے گسپیٹ کی جائے اور اس گسپیٹ کے اندر ہمارے انٹرنل جو بندے ہیں چاہے وہ اپنے تسکر کرنے والے ہوں یا جی دوسرے کوئی ڈیفنس سرویس کے اندر ہوں یا کوئی بی ایس اے والے ہوں یا دوسرا پیرا ملٹی فورسز والے ہوں جہاں بھی وہ ویکنس دیکھتے ہیں یا جس پائنٹ میں وہ ویک بندہ پاتے ہیں اس کا فاجہ اٹھانے کوش کرتے ہیں سر مجھے ایک بات بتائیے اب جب سینہ میں جوان جاتا ہے تو زیادہ تر جوان اس ارادے کے ساتھ جاتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے بھارت ماتا کے رکشہ کے لیے اپنے دیش کے سروہدوں کو بچانے کے لیے وہ اپنے جان تک نے اشاور کرنے کو تیار ہتا ہے ایسے میں کچھ ادھیکاری ان کے بیچ سے اگر ایسا نکل جاتے ہیں یا تو ہمی ٹرے آپ میں پھنس جاتے ہیں یا کسی اور لالچ میں جیسے بی اے سب کا یہ جوان پکڑا گیا تسکروں کو مدد کرنے کیا رکھ میں کیا ہاؤسلا ٹوٹتا ہے جوانوں کا ہاؤسلا افجائی کرنا جو کمانڈر ہے ان کا کام ہوتا ہے ہاؤسلا ٹوٹنے والی پکڑی یہ صحیح بات ہے کہ ایسا کام کرتے ہیں تو ایک تو بہت گلت کام کیا جاتا ہے اور اس کا دبا پورے ڈیفنس سرویس کے اوپر لگتا ہے نوٹ اولی آرمی اور بی ایس ایف اور اے فورس ایس سب کے اوپر ایک گلت دبا لگتا ہے اور جہچند جیسے آج بھی ہمارے اندر بیچ میں ہیں کسی کو ہم کتنا ہی فول پروو بنائیں پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا ویک پوائنٹ نکلا جاتا ہے ایک بات بتاہی ہے سر یہ پاکستان کا جو رویہ اب تک رہا ہے کہ پہلے ہم دوستی کے لیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پیٹ میں خنزر گھپ دیا جاتا ہے اس بار بھارت نے اسطاف کہا ہے کہ ویدیش وارتہ جو ہے وہ تب ہی ہوگی جب پاکستان کاروائی کرے پاکستان اس پر حرکت کرتا بھی نظر آ رہا ہے دو ہائی لیول میٹنگز ہو چکی ہیں خود نواز شریف کی جانج کے لیے کمیٹی بھی کٹھیت کرنے کی بات ہو گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے اس بار پاکستان تھوڑا سکراتمک ہے اس طرح دیکھیں اس میں میں پرسنل اپنے بیوز داتا ہوں گا کہ پہلی بات تو میں آرمی کے اندر کافی لمبی سروس کی ہے اور اس کے بعد ابھی بیس بائی سال سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آتنگ کیا ہے کون کون سی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے واسطتہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور ہندوستان کے اندر جو بھی گورنمنٹ ہے ان کا بہت فرق ہے ہماری گورنمنٹ جو ڈیشن لیتی ہے وہ ہماری ڈیفنس سرویسز مانتی ہیں اس کے مطابق کام کرتے ہیں ویرائز ان پاکستان نواز شریف کچھ ہے آئی ایس آئی کچھ ہے تو ان کی جو آرمی ہے وہ کچھ ہے they are not together and they are getting support on that line so we cannot trust پاکستان for anything پاکستان even پرائی مستر روال شریف says something that cannot be believed and that I can assure with confidence کہ پاکستان کے ساتھ ایسی باتیں کرنا کوئی فوتفول ایسی نکلنے کی بات نہیں ہے پھر بھی جو نریندر موڈی جی کام کر رہے ہیں یہ ایک بہت اچھا سٹیپ لیتے ہیں اور ان کا پوزیتوی تھوٹ ہے اور اس پوزیتوی تھوٹ کے ساتھ پورے ورڈ اگر اکھٹا ہو جائے اور آتنگ کو ختم کرے تو پاکستان ایک جیرو بن کے رہ جائے گا اور پاکستان کے جو آئی ایسی ہے یا ملٹری ہے وہ یا پرائی مستر ہے وہ سارے دباؤ کے اندر آنے کے بعد ایک ہو سکتے ہیں وہ تو انتراشتری یا دباؤ بنانے کے ضرورت ہے سر آپ ہمیں صد بن رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کیلئے ہم یہاں رکنا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک لینے کیلئے ہم یہاں رک رہے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے کہ آخر اب پرستیتیاں کیا ہیں اور آگے کیا کچھ ہونا چاہیے ایک چھوٹا سا بریک ہریانا فریش شتھ کھی کا نام بڑا شتھ تا کی کساٹی پر کھرا کھر کے کھی جیسا سواد من بھائے ہریانا فریش شتھ کھی ہریسنز فارماسیوٹیکلز اب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پشووں کے لیے ایک آئیر ویدک دوائی سوندھارہ یوک سے ہماری بینس کی تھنکی سوزن بلکل ختم ہو گئی ہماری بینس کے تھنکی گانٹ ختم ہو گئی ہے اور دودھ بھی بڑھ گیا ہے ہماری بینس کا تھنکی بھی واپس آ گیا دودھارو پشو رکھنے والے بھائیوں آپ بھی اپنے پشووں کے لیے آج ہی لے کر آئیے پشووں کے دھنوں کی ہر بیماری کا ایک کامیاب علاج سوندھارہ یوک سرکاری نوکری ملتی نہیں یا آپ لیتے نہیں بیروزگار رہنے کے دو کارن ہیں یا تو آپ کوشش نہیں کر رہے یا آپ کی دشاہ غلط ہے سرکاری نوکری کیسے پائی جا سکتی ہے دیکھئے ہمارا خاص کارکرم کیسے پائیں سرکاری نوکری ہر روز دوپہر دھائی بجے فصلوں پر سپری کے دش پربھاو نے پشووں کے دھنوں میں سوجن، گانٹ، ایک دھن کا سو جانا خون آنا و دودھ کم ہو جانا آدھی بہت سی بیماریوں کو جنم دے دیا ہے اس لیے میں آپ کو یہ سلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سبھی پشووں کے ہر بیانت پر سوم دارا یوگ کا ایک کورس جرور کروائیں ایک سی ایل ہم سب کا پیارا ایک سی ایل کا ہر ایک وار کلی ڈنڈے پر سب سے اثر دار اول ایک سی ایل ایک سی ایل ہے اول کلی ڈنڈے کا یہ سب سے بہتر ہم وہ کون ہے وہ کون ہے جو خوش بولاتا ہے سواد بڑھائے کھانے میں اور سہت بناتا ہے تو بول بولو پاپا ممی کھانے کو ٹیسٹی بناتا ہے لکش شدھ دیشی گھی خوشبو اور سواد میں ہٹ سہت کو رکھے پٹ لکش شدھ دیشی گھی سواد اور سہت کی بات شدھتا کے ساتھ کھانے کی وجہ سے چھن دیا تھا مچھل کا ایک ایمپورٹن میسلز اگر آپ کو ٹیسٹی سیریلز دیکھنے کا شوق ہے تو جل سے جلد اپنے گھر میں سیٹ ٹاپ وکس لگا ہے کیوں کیونکہ سیٹ ٹاپ وکس لگانے کی آخری تاریخ نکل چکے ہیں تو آپ تو آپ ٹیسٹی سیریلز کبھی بھی بن ہو سکتے ہیں ہاں نہیں 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 سیریلز کے بینہ دن کیسے کٹنگے ہمارے آپ ہی پتائیے نا کونسا سیٹ ٹاپ وکس لگوا ہے سیمپل سیٹ ٹاپ وکس مطلب دش ٹی وی کیونکہ دش ٹی وی دس کڑو روہو کی پسند انڈیا کا سب سے بروسی من ڈی وی ایچ پرانڈ بھی یہی ہے اور ہاں اب ڈش ٹی وی کے ساتھ اپنا منو رنجن خود چونیے پیکسر ننیانوے روپے سے شروع سیٹ ٹاپ وکس مطلب دش ٹی وی ہریانا پریش شد گھی کا نام بڑا شد تا کی کساٹی پر کھرا کھر کے گھی جیسا سواد من بھائے چوکے کھائے دند رستی پائے ہریانا پریش ایک باک شد گھی سواد گھر کے گھی جیسا ہریانا پریش شد گھی مرکی بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے اس وقت آ رہی ہے ایک بڑی خبر کے طرف ہم رکھ کر لیں گے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے پتھانکوٹ ائر بیس کا نرکشن کرنے کے لیے پتھانکوٹ روانہ ہو گئے ہیں پی ایم نریند روموڈی پی ایم تھوڑی دیر میں پتھانکوٹ ائر بیس پہنچنے والے ہیں آپ کو بتائیں کہ آتنکواری حملے کے بعد پہلی بار پردان منتری یہاں پہنچ رہا ہے پتھانکوٹ ائر بیس پہر آتنکی حملہ ہوا تھا شنیوار کو وکرم گل ہمارے سمجھا تھا اس وقت ہمارے ساتھ پول لائن پہ ہیں وکرم کتنی دیر میں پہنچنے والے ہیں پردان منتری یہاں تک بات کریں دیش کے پردان منتری جو ہے ہمارے کے بعد پہلی بار پتھانکوٹ پہنچنے والے ہیں بس تھوڑی دیر بار پہنچنے کی بات سنوی آ رہی ہے لگ رہا ہے کہ کچھ ہی پلوں میں گیرہ بجے کا ٹائم تھا لیکن ابھی سبہ گیرہ کی اوپر ہو گیا ٹائم بس سبھی ویڈیا والے جہاں پہ ویڈ کر رہے ہیں تو پہنچنے کے انتیار میں ہوں گی ٹھیک ہے کیا تیاریاں ہیں وہاں تیاریاں کی بات کریں تو یہاں پہ شرکشہ ہوا ہے بڑھا دی گئی ہے اور پہنے سے بھی یادہ شرکشہ کر دی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کے ائر بیس پر جائیں گے جہاں حملہ ہوا تھا وہاں پہ جائیں گے پردان منطری اور پوری طرح سے جانت بھی کریں گے خود وہ دیکھیں گے جائزہ لیں گے جہاں پہ کیا ہوا تھا کیا حملہ تھا ٹھیک ہے وکرم آپ کو روک رہا ہوں اس وقت دیکھا اور بڑی خبر آ رہی ہے گردازپور سے بڑی خبر آ رہی ہے ایک سکول میں ایک سندگد آتنکی کے چھپے ہونے کی خبر مل رہی ہے اس وقت یہ بڑی خبر آپ کو بتائیں کہ گردازپور سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ایک سکول میں ایک سندگد آتنکی ہونے کی خبر مل رہی ہے حالانکہ جوانوں نے اس کو ضرور گھیر لیا ہے اور ہر کم پہ مچ گیا ہے پورے کے پورے علاقے میں گردازپور میں ایک سکول میں آتنکی کے چھپے ہونے کی خبر ہے حالانکہ یہ ابھی آشنکہ وکتی جارہی کی آتنکی ہو سکتا ہے ایک سندگ دویکتی دیکھا گیا ہے قبر ملتے ہی ہڑکم مل گیا اب مچ گیا ہے اور پورے کے پورے علاقے کی گھیرابندی کر دی گئی ہے تو گردازپور کے ایک سکول میں سندگ دویکتی جس کے آتنکی ہونے کی سمبھاونا وکتی جارہی آشنکہ وکتی جارہی ہے وہ دکھا ہے گردازپور کے سکول میں آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد پورے علاقے میں ہڑکم سمجھ گیا ہے دو دن سے لگاتا گردازپور میں سندگ دلوگوں کے دیکھے جانے کی خبر مل رہی تھی آرمی کی بردی میں یہ بتایا گیا تھا پہلے کی دو لوگوں کو دیکھا گیا تھا اس کے بعد سرچ آپریشن بھی چلائے گیا لیکن کوئی پکڑا نہیں گیا اب ایک سندگ دل ایک سکول میں چھپے ہونے کی خبر مل رہی ہے چلے تو ہم اپنے چرچہ پہ واپس لوٹتے ہیں کرنل صاحب ہمارے ساتھ ہے کرنل صاحب مجھے ایک بات بتائے کہ جس طرح سے یہ پورا آتنکوادی حملہ جو ہے وہ آپریٹ کیا گیا پاکستان سے سارے ثبوت ہندوستان نے مہیا کروا دیئے کہ کس طرح سے ان کی بات چیت پاکستان میں لگاتار ہو رہی تھی کس طرح سے ان کو کمانڈ جو ہے وہ پاکستان سے کیا گیا تھا ان کی دوائیاں جو ملی ان کے پاس سے وہ پاکستان میں بنی ہوئی تھی ان کے پاس کھانے کی جو چیزیں تھی وہ پاکستان سے تھی ان سب کے باوجود کیا پاکستان کو اور زیادہ ثبوت چاہیے یا جو ہر بار وہ جان بوچ کر ایسا کرتا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کو کتنا ہی ثبوت دے دو کتنا ہی ان کو کنفرم کر دو کہ یہ آپ کے ہی ویجے ہوئے آتنکی ہیں آپ کے یہاں ٹرینڈ کیے ہوئے ہیں لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر کے اور ان کے اگر کوئی ایکشن نہیں لیتا یہ اس بار بھی وہ اس نے کوئی ایکشن نہیں لینا اور آتنکی جو ہے وہ تو مر ہی گئی ان کو تو وہ ختم کر ہی دیا گیا ابھی آگے کے لیے کیا کرنا ہے وہ بات سوچ کرنے والی ہے ہندوستان کو اور کتنا زیادہ ہندوستان کے سرکش ایجنسیوں کو پنجاب پولیس کو ان سب کو اور زیادہ کتنا سترک اور زیادہ کتنا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ پہلے سے امپوٹ تھے اس کے باوجود یہ حملہ نہیں ٹال پائے ہم اور ایس بی کو کیڈنیپ کیا گیا ہے ایس بی خود سندے کے گھرے میں ہیں سب سے کیا پنجاب پولیس کی چھوی بہت زیادہ خراب نہیں ہوئی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ڈیفنس سرویس اور پیراملٹی فورس اس اس کو بہتی سترک ہو کے کام کرنا ہے کیونکہ ابھی جب بھی کوئی ایسا بات ہوتا ہے کہ پیس ٹاک ہوں گی پاکستان اور انڈیا آپ اس میں بیٹھ کے بات کریں گے کوئی سمدھا نکلنے کوش کریں گے اس میں جو آتنکی ہیں آئی ایس آئی ہے یا ایون آرمی پاکستان کی جو ہے وہ اس چیز کو وفل کرنے کوش کرتے ہیں اور یہی مین ان کا ایم ہے دوسرا بھی چھبیس جنوری آ رہی ہے آپ کا اس کے لیے بھی ان کا ایم ہوتا ہے کہ ایسے تائم پر وہ دیش کے اندر آکے جب بھی کچھ سپیشل ہو تو وہ گھاؤ دینے کی کوشش کرتے ہیں مجھے ایک بات بتائی ہے کہ ابھی جو کیندریے کئی بڑے ادھکاری ہیں وہ یہ آروپ لگا رہا ہے کہ پنجاب میں زیادہ تر 27 زلوں میں سے 15 ایسے زلے ہیں جہاں پنجاب پولیس سروس کے ادھکاریوں کو سس پی رائنگ پر تب پرموٹ کر دیا جاتا ہے جبکہ صرف تین ایسے زلے ہیں جہاں جو ڈریکٹ آئی پیس آئے ہیں ان کو ریکروٹ کیا گیا سس پی کے طور پر نو ایسے زلے ہیں جو پرموٹڈ آئی پیس ادھکاریوں کو جو ہے وہ ایسے پی بنایا گیا ہے تو کیا اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ اس ڈریکٹ آئی پیس اور پنجاب پولیس سروس سے جو لوگ آئے ہیں ان کو ایسے پی بنانا پرک ہوتا ہے اس سے کیونکہ جو بھی جس کو پرموٹڈ ڈیو ہے اس کو پرموٹڈ نہ مل کے کسی دوسرے ادھکاری کو پرموٹڈ دے دیا جاتا ہے تو وہ ڈسگرنڈل ہو جاتے ہیں اور یہ ایک کامن فیکٹر ہے لیکن یہ ساری انٹرنل چیزیں ہیں جب ایکسٹرنل سکیورٹی والی بات آتی ہے یا آتنک سے بڑھنے والی بات آتی ہے دیس کی بات آتی ہے تو یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں جو بھی اٹھاتے ہیں میں تو کہوں گا ایسے مددے کو بعد میں سوٹ آؤٹ کیا جائے ایسے ٹائم پر اس مددے کو نہ اٹھائیں وہ بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ آرمی کے اندر بھی ہر ایک آدمی تو چیپ نہیں بنتا یا اولی ایک چیپ بنتا ہے اور کس سٹیز کے اوپر ان کو سب کو پیچھے رہنا پڑتا ہے کوئی بیجر پر رہ جاتا ہے کوئی بگیڈی پر رہ جاتا ہے اور اگر وہ ڈسگرنڈل ہو کر کے آپس میں لڑتے رہیں اور وہ کھمی جو ہے اس کی کم کمیے کو بھوکتنے کے لیے دیس جس طرح سے پتھانکوٹ ایئر بیس آتنکوادی حملہ ہوا اس کے پاس جو تصویر نکل کر سامنے آئے کی کیسے تسکروں سے اثر پڑ رہا ہے کیسے پولیس کے جوانوں کا اور بی ایسے کے لوگوں کی ملی بھاگاتی اور تمام طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئے ایس پی سب سے زیادہ شک کے گھیرے میں ہیں اور ان کے بیان جو ہے وہ بار بار بدل رہے ہیں اور پنجاب پولیس بھی اس نوالوں کے گھیرے میں کہ اس نے ایکشن نہیں لیا تتکالی جب ایس پی کے ڈنیاب ہو گیا اور آپ کو پتا چل گیا کہ آتنک کی گھوسائے ہیں تو ان سب سے کیا آپریشن جو تھا وہ کیونکہ اجیر ڈوبال خود آپریٹ کر رہے تھے اور الگ الگ فورسز سیناتھ تھے کیا اس کا بھی بہت زیادہ اثر پڑا کیونکہ سب سے زیادہ لمبا چلنے والا آپریشن تھا یہ بلکل صحیح بولا کیونکہ جب انٹرلوں کو پوری سپورٹ ہے ساری انفرمیشن ہے اور جب ان کو آتنکی کو ضرورت پڑتی ہے اس میں ان کو گائیڈنس مل رہا ہے تو وہ زیادہ سیف کھیل رہے تھے اور اس لیے آتنک جو چلا گھٹنا چلی یہ زیادہ لمبا کیا چلا اور ان کو تلاس کر کے ان کو برباد کرنا ہے ان کو ختم کرنے میں ٹائم لگا ٹھیک ہے صرف ایک آخری کمنٹ سنشیپ میں جواب دیجئے پردھان منتری نریندر موڈی کا یہاں جانا ائر بیس پر کیا میسز دیتا ہے مرال کرنے کے لیے دیجئے پردھان منتری وہاں خود جاتے ہیں اور اس کون کا حوصلہ افضائی کرتے ہیں ساتھ میں سیچویشن وہاں پہ کیا ہے ون ٹو ون بات کر کے وہاں کے عدیقاریوں سے بات کر کے وہ اس کا جائجہ کریں گے اور اس میں آگے کے لیے بہوش کی نیتی بنانے کے لیے تو مرال ہائی ہوگا بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سٹوڈیو میں آنے کے لیے تو یہ پرستطی ہے اور اس پرستطی کے بیچ پردھان منتری نریندر موڈی اب سے تھوڑی ہی دیر میں وہاں پہنچنے والے وہ روانہ ہو چکے ہیں لیکن ان سب یہ بیچ بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب تلاشنے کی کوشش ہوگی حالانکہ آج پردھان منتری ضرور یہاں پہنچیں گے اور امید ہے کہ عدیقاریوں سے جو بات چیت ہوگی اس میں ہر چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل ہر چھوٹے چھوٹے فیکٹرز پر بھی چرچہ ہوگی اور اس کو رزول کرنے کی کوشش کے طور پر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے فیلال اتنا ہی اجازت دیچے نمسکر موسیقی موسیقی